بتائیے کہ پاکستان میں آج کل بہت عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں بہت زیادہ اور یہ اچھی خبریں نہیں ہیں جس طرح سے آتی ہیں خواتین کے ساتھ جو بدسلوکی ہو رہی ہے خاص کر اس کا ظاہر ہے بہت سارے لوگ وہ مختلف باتیں کرتے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ جی اگر پردہ کریں تو ایسا نہیں ہوگا لیکن دیکھا یہ کیا ہے کہ باپردہ خواتین ان کو بھی چھیڑا جاتا ہے ان کو بھی تنگ کیا جاتا ہے لیکن جب ہم ایسے مقامات پر ان جگہوں پہ آتے ہیں تو یہاں پر آپ اپنے آپ کو بحیثیت خاتون کتنا سیکیور فیل کرتی ہیں اور کیا دعا مانگتی ہیں کہ پاکستان میں بھی آپ کو اس طرح کے حالات ملیں یہاں پر جہاں تک میں نے دیکھا ہے کم از کم کوئی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا اس بات سے قطع نظر کہ یہاں پر ہر کوئی پردہ کرتا ہے لیکن اس بات سے قطع نظر اسلام علیکم سب سے پہلے آپ نے پوچھا کہ پاکستان میں یہ چیز بہت زیادہ ہے کہ جو پردہ کرتی بھی ہیں نا ان کو بھی دیکھا جاتا ہے یا ان کو بلکہ زیادہ دیکھا جاتا ہے اس نظر سے پردے کرنے والے کو بھی نہیں چھوڑا جاتا لیکن میرا پہلا یہ ہے کربلا میں میری پہلی زیارت ہے تو یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے مطلب بہت سیف فیل ہوتا ہے انسان کو مطلب آپ رات کے ٹائم روڈ میں باہر نکلا ہو تو کچھ بھی ایسا فیل نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی چھیڑے گا یا کوئی آپ کو تنگ کرے گا تو مجھے یہاں پہ ایسا کچھ بھی نظر نہیں آیا لیکن پاکستان میں میری دعا ہے کہ لوگوں کو اکل آجائے کیونکہ پردے والوں کو بھی نہیں چھوڑتے لوگ وہ بھی دیکھتے ہیں اور باقی کیسز تو آپ نے سننے ہی ہوں گے جو آتے رہتے ہیں تو یہاں پہ بہت سیف ہے کیا وجہ کیا ہے آپ کے خیال میں کہ ہمارے ہاں جو مرد ہیں ظاہر ہے وہ بھی تو کسی خاتون کی ہی اولاد ہیں تو کیا جس وقت وہ اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں یا خوادین کو راہ چلتے چھڑتے ہیں یا ان کو تنگ کرتے ہیں بدسلوکی کرتے ہیں یا جو اس سے بھی بڑھ کر جو چیزیں کرتے ہیں وہ کیا ان کے ذہن میں ہوتا ہے یا کیا تربیت میں کمی رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس طرح کی واقعات زیادہ پیش آتے ہیں اب دیکھیں کئی مردوں کے علاوہ عورتوں کا بھی قصور ہوتا ہے جو پردہ نہیں کرتی وہ تو خود اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی ہیں کہ آپ خود ایک انسان کو مرد کو جیسے آپ کھینچ رہے ہو اپنی طرف لیکن جو پردے میں ہوتی ہیں مرد تو ان کو بھی نہیں چھوڑتے تو ان کی لازمی کوئی تربیت میں کمی رہ گئی ہے یا حوث کے وہ اتنے لیول پہ ہوتے ہیں کہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی تو ان کی پروریش میں ہی کمی رہ جاتی ہے مرد تو ان کی پروریش میں ہوتا ہے